حضرت شیخ عدی بن مسافر عموی رحمت اللہ علیہ شیخ عبو نجیم کے ہم صحبت رہے پھر آپ نے جبل حقا جا کر اپنا زاویہ بنایا اور وہیں سکونت اختیار کی وہاں آپ کو قبولیت عامہ نصیب ہوئی آپ علم و فضل میں جگانہ تھے طریقت کے عالی رکن تھے سراپہ خیر و برکت نہائیت متدین متشرح عابد و زاہد آپ نے شروع احوال میں ہی نہائیت دشوار اور مشکل مشاہدے کیے اس لیے آپ کا سلوک اکثر مشایخ پر دشوار گزرا کرتا تھا حضور غوثیت امام رحمت اللہ علیہ آپ کی نہائیت تعظیم و تقریم کیا کرتے آپ کے متعلق فرمایا کرتے تھے اگر نبوت مجاہدہ سے مل سکتی تو بے شک عدی بن مسافر پا لیتے شیخ ابو عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں شیخ عدی کے پاس پانچ سال رہا اس عرصہ میں میں نے دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو شدت مجاہدہ کی وجہ سے آپ کے سر کے مغز سے ایک ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسے خوش قدوں میں کنکروں کی آواز آتی ہے آپ جنگلوں بیابانوں پہاڑوں اور غاروں میں اکیلے تن تنہا پھر کر عرصہ دراز قسم قسم کے ریاضات اور انوا انوا کے مجاہدات کیا کرتے بیابانوں کے درندے جنگلوں کے پرندے اور زمین کے کیڑے آپ سے مانوستے کثیر تعداد اولیاء کرام نے آپ سے فخر تلمند حاصل کیا اور بہت سے صاحب احوال آپ سے مستفید ہوئے آپ کا کلام بہت مشہور تھا چنانچہ اہل حقائق کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ شیخ وہ ہے کہ اپنے حضور میں وہ تمہیں خاطر جمع رکھے اپنی غیبت میں وہ تمہیں محفوظ رکھے اپنے اخلاق و آداب سے وہ تمہاری تربیت کرے اپنے اشراق سے وہ تمہارے باطن کو منور کرے مرید وہ ہے جو ہر حال میں توازو اختیار کرے فقرہ کے ساتھ انسیت سے صوفیات کے ساتھ عدب و حسن اخلاق سے علماء کے ساتھ تعمیل ارشاد سے اہل معرفت کے ساتھ سکون و وقار سے اور اہل مقامات کے ساتھ توحید سے پیش آئے نیز آپ نے فرمایا عبدال خردوش اور توہم و راحت سے نہیں ہوتے بلکہ عبادات ریاضات اور مجاہدے سے ہوتے ہیں کیونکہ جو شخص مجاہدات اور ریاضات کی شکت برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کو خود بخود اپنا راستہ بتلا دیا کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت شیخ ابو اسرائیل یعقوب بن عبد المقتدر تین متواتر سال تک تن تنہا عراق و عجم کے پہاڑوں پر برہنہ پھرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے جسم پر میل کی ایک اور خال پیدا ہو گئی اس کے بعد آپ کے پاس ایک بھیڑی آیا آپ کے جسم کو اس نے چاٹ کر صاف کیا اور پیشاب کر دیا اور پھر چلا گیا آپ نے ایک چشمہ پر جا کر غسل کیا اور پہاڑ کے ایک کوبہ خانے میں داخل ہو گئے آپ کے دل میں اس وقت خیال پیدا ہوا کاش اللہ تعالی میرے پاس کسی ولی کو بھیج دے ابھی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہی ہوا تھا کیا دیکھتے ہیں حضرت شیخ عدی بن مسافر اموی رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس موجود ہیں شیخ عدی نے آپ کو سلام نہ کیا بلکہ فرمایا کہ جس پر بھیڑیا بول کر جائے ہم سلام کے ساتھ اس سے ملاقات نہیں کیا کرتے اس کے بعد آپ نے شیخ عدی سے اپنے تمام واقعات بیان کی اور کہا میرے سردار چاہتا ہوں کہ دنیا سے قطع تعلق کر کے اس کوبہ میں بیٹھا رہا ہوں اس لئے ضروری ہے میرے پاس پانی کا ایک چشمہ ہو جس سے میں پانی پیا کروں اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو وہ بھی کھا لیا کروں یہ سن کر شیخ عدی اٹھے شیخ کے سامنے دو پتھر پڑے تھے ایک پر شیخ نے پیر مارا تو اس سے چشمہ پھوٹ نکلا اسی طرح دوسرے پتھر پر پیر مارا تو اس سے انار کا ایک درخت پھوٹ پڑا ابن مسافر ہوں تو بھی ازنیلہ ایک روز شیرین اور روز ترش انار نکال کر پھر دکھا پھر شیخ نے آپ سے فرمایا کہ اے ابو اسرائیل تم یہاں رہو اس درخت سے کھایا کرو اس چشمہ سے پیا کرو اور جب مجھ سے ملنا چاہو تو مجھے یاد کر لیا کرو میں تمہارے پاس آ جایا کروں گا پھر شیخ عدی ان کو چھوڑ کر واپس چلے آئے اور آپ مدت تک اسی حال میں رہے ابو اسرائیل موصوف بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں نے شیخ عدی سے عباد آنے جائے کی اجازت طلب کی تو آپ نے مجھے سفر کی اجازت دے کر فرمایا کہ ابو اسرائیل اگر اسنائے راہ میں تم ایسے درندوں کو دیکھو جس سے تمہیں خوف آتا ہو تو تم ان سے کہہ دینا کہ عدی تم سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ وہ تمہارے پاس سے چلے جائیں گے اگر تم دریا کی موجوں سے خائف ہو جاؤ تو ان سے بھی کہہ دینا کہ اے دریا کی مطلعت موجو تم کو عدی بن مسافر کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ شیخ عبو اسرائیل کا بیان ہے جب میں درندوں وغیرہ کو دیکھتا تو جو کچھ آپ نے فرمایا ان سے کہتے وہ میرے پاس سے چلے جاتے پھر میں سمندر میں جہاز پر سوار ہوا جب کبھی سمندر جوش میں آتا ہم غرق ہونے کو ہوتے تو میں کہتا اے سمندر کی مطلعت موجو تم سے شیخ عدی بن مسافر کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ میں ابھی پورا کلام نہیں کر پاتا تھا کہ وہ موجے ساکن ہو جایا کرتی میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے ایک مرتبہ محلہ حلبہ میں اپنے مہمان خانے میں واز فرماتے ہوئے حضور سیدنا غوث عظم پر اچانک حالت کشف تاری ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے یہ ارشاد سن کر تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں جھکا دیں سلحہ امت نے اس کی توضیح فرمائی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے اہد مبارک اور بعد میں قیامت تک آپ کی عطا کے بغیر ولی اللہ ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا سلطان حضرت خاجہ مہین الدین چشتی المعروف خاجہ غریب نواز اس وقت خوراسان کے پہاڑوں پر مجاہدات میں مشغول تھے انہوں نے بھی حضور سیدنا غوث عظم کا ارشاد گرامی سن کر اپنی گردن جھکا دی اور یوں عرض گزار ہوئے آپ کے قدمین شریفین میرے سر اور میرے آنکھوں پر ہیں حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں کہ میں دس برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کے لیے چلتے تھے جب میں مدرسہ پہنچتا تو یہ منادی کرتے تھے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا جس میں کوئی مضاہمت نہ ہوگی کہ یہ ایک نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور ان قریب اس کو وہ عظمت حاصل ہوگی جس میں کوئی مضاہمت نہ ہوگی اور اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا پھر چالیس برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا وہ شخص عبدالوں میں سے تھا حضرت شیخ ابو سعود احمد بن بقر حریمی سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث عظم نے فرمایا کہ میں پچپن سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا میں لوگوں کو نہ جانتا لوگ مجھے نہ جانتے اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لاتے جنہیں میں طریقت اور اصول کی تعلیم دیتا تھا ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر بنے اور بعد میں اس وقت ان کو پہچانتا نہ تھا اور اس کے ساتھ میرا معایدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا اور میں اس جگہ تین سال تک بیٹھا رہا سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے فرماتے کہ یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں لیکن اللہ عزو جل نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جاتا اور کسی چیز کو قبول نہ کرتا تھا ایک طویل مدت تک اپنا گلہ گھونٹتے ہوئے میں مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں مختلف ریاضتوں اور مختلف مشکتوں میں ڈالے رکھا ایک سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا دوسرے سال پانی پر گزارہ کیا اور تیسرے سال نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی سویا ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسرہ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں چالیس مرتبہ طبیعت خراب ہوئی حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگاتے اور وہ مجھے جببہ دے کر چلے جاتے اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کی لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا اور کانٹو پر لوٹتا شور مچاتا تھا میرا تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا اور لوگ مجھے اٹھا کر شفاہ خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جاتی ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا لوگ کفن لے کر آئے غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے دیں ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے تختہ پر ڈالا ہی تھا کہ میری حالت درست ہو گئی میں اٹھ کھڑا ہوا طریقت کی ان پور خطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا اور نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غلبہ پاسکا اور نہ ہی دنیا کی آرائش مجھے حیران کر سکی حضور سیدنا غوثی عظم فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے جب میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ دنیاوی چیزیں ہیں اور میں ان جالوں سے تم جیسوں کو شکار کرتا ہوں میں نے ایک سال تک شیطان کا مقابلہ کیا اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کر دیا اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے حضور سیدنا غوثی عظم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ اللائک کیسے ہیں جواب ملا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے جب مجھ پر میرا باطن ظاہر کیا گیا تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے اللائک سے ملوث پایا میں نے دریافت کیا کہ یہ اللائک کیا ہیں جواب ملا یہ تمہارے ارادے تمہارے اختیارات ہیں چنانچہ ایک سال تک ان کی جانب متوجہ رہا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے میرا قلب ان تمام غیلاثتوں سے نجات پا گیا پھر مجھ پر میرے نفس کو ظاہر کیا گیا میں نے اس کا مشاہدہ کیا مجھے معلوم ہوا اس کے ساتھ کچھ امراض اور بھی ہیں اور نفس کی خواہشات زندہ ہیں نفس کا شیطان سرکش ہے چنانچہ میں نے سال بھر پھر توجہ دلائی اور میرے نفس کے تمام امراض سیرے سے ہی ختم ہو گئے اور اس کے شیطان نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر میرے تمام امور اللہ کے لیے ہو گئے اور میں اپنی ہستی سے باہر نکلایا حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں پھر میں توقل کے دروازے پر آیا تاکہ میرا مقصد پورا ہو لیکن جب میں نے توقل کے دروازے پر پہنچا تو بے شمار لوگ موجود تھے میں اس حجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا یہاں پر بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا اسے بھی چیرتا ہوا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور یہاں پر موجود حجوم کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لائے گیا فقر کا دروازہ خالی تھا جب اس دروازہ میں میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھیں یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازہ کیا اور میلے لئے تمام دنیا کے خزانے کھول دئیے گئے مجھے روحانی عزت دائمی فنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب مادوم ہو گئیں اور میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوثیظم کو خرقہ خلافت سے نوازہ اور فرمایا اے عبدالقادر یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرزا کو عطا فرمایا اور حضرت سیدنا علی المرزا نے یہ خرقہ حضرت خاجہ حسن بسری کو عطا فرمایا تھا جس سے ہوتا ہوا یہ خرقہ مجھ تک پہنچا اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک آج پہنچا دی ہے حضور سیدنا غوثیظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی حضور سیدنا غوثیظم نے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کے مدرسہ میں تدریسی فرائض سر انجام دینا شروع کر دیئے آپ کے لئے فی الحال تدریسی مصروفیات کے علاوہ کوئی کام نہ تھا آپ کی شبانہ روز کی محنت سے آپ کے نام کا شورہ کچھ ہی دنوں میں سارے بغداد میں پھیل گیا طلبہ دور دراز کے علاقوں سے علم کے حصول کے لئے آنے لگے طلبہ کی تعداد جب مزید بڑھنا شروع ہو گئی تو ارد گرد کے کئی مکانات کو خرید کر مدرسہ میں داخل کر لیا گیا کتب سیر میں منقول ہے کہ پانچ سو اٹھائیس ہجری میں آپ مدرسہ نظامیہ کی وسیع عمارت تعمیر فرما چکے تھے اس مدرسہ کی تعمیر میں آپ نے بحسیت مزدور بھی حصہ لیا تھا حضرت شیخ ابو الخشاب سے مروی ہے کہ میں جوانی میں جب علم نحب پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے حضور سیدنا غوث عظم کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور اس کی وجہ سے مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں آپ کا آواز سنو ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمرا آپ کی مجلس میں دوستوں کے ہمرا حاضر ہوا آپ نے میری جانب توجہ کرتے ہوئے فرمایا ہماری صحبت اختیار کر لو چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کی مطابق آپ کی صحبت کو اختیار کر لیا آپ نے مجھے علم نحب کے علاوہ علوم اقلیہ اور تکلد حاصل کیے جس سے مجھے کوئی واقفیت پہلے نہیں تھی ایک سال کے عرصہ میں آپ کی نظر کرم سے میں نے وہ علوم حاصل کر لیے جو گزشتہ اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی مجھے حاصل نہیں ہوئے تھے منقول ہے حضرت شیخ بقا بن بتو شیخ علی بن ہیتی اور شیخ کیلوی جب حضور سیدنا غوث عظم کے مدرسہ میں آتے تو جھاڑو دیا کرتے تھے اور چھڑکاؤ کرتے تھے لیکن آپ کی اجازت کے بغیر کبھی اندر داخل نہ ہوتے تھے اجازت ملنے کے بعد آپ حضرات اندر داخل ہوتے اور اجازت ملنے پر ہی بیٹھتے تھے آپ سے امان طلب کرتے اور امان مل جانے کے بعد معدب ہو کر بیٹھ جاتے جس وقت آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ حضرات سواری کے ہمراہ چلتے آپ انہیں اس فیل سے منع فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں آپ کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوا ہے حضرت شیخ محمد قائل الادنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث عظم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی بزرگی اور عظمت کا راز کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی کسی سے قذب بیانی نہیں کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں میں دس برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کی غرض سے چلتے تھے جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو وہ بار بار منا دی کرتے تھے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت محزز گھرانے کا فرد ہے اور ان قریب اس کو وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی جس میں کوئی مضاحمت نہ ہوگی اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا پھر چالیس برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا وہ شخص عبدالوں میں سے تھا حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر سے مروی ہے حضور سیدنا غوثی اعظم نے فرمایا میں پچیس سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا میں لوگوں کو نہ جانتا تھا لوگ مجھے نہیں جانتے تھے اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لائے جنہیں میں طریقت اور وصول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر تھے اور میں انہیں اس وقت سے پہچانتا نہیں تھا ان کے ساتھ میرا معایدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا میں اسی جگہ تین سال بیٹھ رہا سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں لیکن اللہ نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جایا کرتا تھا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا ایک طویل مدت تک اپنا گلہ گھوٹتے ہوئے میں نے مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشکول رہا حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں اور ریاستوں اور مشکتوں میں ڈالے رکھا ایک سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا اسی دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا اور تیسرے سال میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا نہ ہی سویا ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان ایک اسرہ کے پھر رات میں سویا تو رات بھر میں چالیس مرتبہ احتلام ہوا میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل فرمایا پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں دو سال تک قیام کیا حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کو میسر نہیں تھی حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگاتے اور وہ مجھے اونی جببہ دے کر چلے جاتے اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کی لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے میں برہنا جسم جنگلوں میں چلا جاتا کانٹو پر لوٹا شور مچایا کرتا میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا لوگ مجھے اٹھا کر شفاہ خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جایا کرتی ایک وقت ایسا آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا لوگ کفن لے آیا اور غصال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختہ پر لٹایا میری حالت درست ہو گئی میں اٹھ کھڑا ہوا طریقت کی ان پر خطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غالب پاسکا اور نہ ہی دنیا کی آسائش مجھے حیران کر سکی حضور سید غوثی آزم فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ دنیاوی علائشیں ہیں اور میں ان جالوں میں سے تم لوگوں کا شکار کیا کرتا ہوں میں نے ایک سال تک شیطان کا مقابلہ کیا اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کیا اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے حضور سید ناغوثی آزم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ اللہ کیسے ہے جواب ملا یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے جب مجھ پر باطن ظاہر ہوا تو میں اپنے کل کو بہت سے اللہ ایک سے ملوث پایا میں نے دریافت کیا یہ اللہ کیا ہیں جواب ملا یہ تمہارے ارادے تمہارے اختیارات ہیں چنانچہ ایک سال تک ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ سب اللہ ایک مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان اغیلاستوں سے نجات پا گیا حضور سید ناغوثی آزم فرماتے ہیں پھر میں نے توقل کے دروازے پر آیا میرا مقصد پورا ہو لیکن جب میں توقل کے دروازے پر پہنچا بے شمار لوگ وہاں موجود تھے میں حجوم کو چیرتا بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا یہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا اسے بھی چیرتا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچا گیا یہاں پر موجود حجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہوا حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فاکر کے دروازے پر لا دیا گیا فاکر کا دروازہ خالی تھا جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا میرے لئے تمام دنیا کے خزانے کھول دئیے گئے مجھے روحانی عزت دائمی گناہ اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب مادوم ہو گئی تھی وہ میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث عظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبدالقادر یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی کو عطا فرمایا سیدنا علی المرتضی نے یہ خرقہ خاجہ حسن بسری کو عطا فرمایا جس سے ہوتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی حضور سیدنا غوث عظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقتاب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی حضرت غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زارو قطار رویا کرتے یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتے اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رکت آمیزی کو دیکھ کر یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے با جماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل پود نہیں کر سکے لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمائع ہیں نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں سب سے آگے چل رہے ہیں ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کرنے کیا یہ ہمیں ڈانٹے گے تو نہیں تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں نہیں یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج منگواتے ہیں تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنے آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کہو اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگو آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلان جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی آپ رحمت اللہ علیہ وقت وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں حضرت آپ پر میری جان قربان ہو میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھومنے لگا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلے بھی تھما دی وہ آدمی لگ بھگ ستر سال کا تھا اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آس ہوا گئے اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے میری دعا سن لی آپ نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آنگا وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا میرا کاروبار دن بہ دن اٹھاپ ہوتا جا رہا تھا فاکو تک کی نوبت آگئی تھی مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے اس سے دعا کراؤ وہ جس کے لئے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لئے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے ریزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکو فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیرانے پیر عباس عظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے میں نے کہا میں نہیں جانتا وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم ان کو جانتے ہی نہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں میری دعاوں میں اتنا اثر نہیں کہ وہ غوث عظم رحمت اللہ علیہ ہیں جس کے لئے بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لئے وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں تم ادھر جاؤ ہماری کیا جورت کے آپ کے لئے دعا کریں آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لئے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فوراں جیلان شریف میں آگیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی آج دیکھئے آپ خود پر خود میری دکان پر تشریف لائے ہیں اب دیکھئے کہ آپ کے آنے سے کیسا روح میری دکان میں آگیا ہے حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے اللہ پاک میری زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا یہ کہہ کر آپ تشریف لے گا اس بچے کے پاس ہے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی کھما دی ابھی وہاں سے جانے والے تھے دوسرا بچہ آیا اس نے کہا کہ بابا آپ نے اسے تو جلیبی لا کر دی ہے مجھے بھی لا کر دیں آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا یہ دیکھ کر مردین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں آپ کیوں زہمت کرتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا نہیں یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں میں ان کا نہیں ٹال سکتا حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں تم لوگ اللہ باپ کی حمد کو نہیں سمجھ رہے پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے حتیٰ کہ آخری بچے کیوں بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں آپ اخلاق کے بہت امدہ ہیں آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں ہم آپ سے بہت خوش ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اتمنان ملا اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا آپ نے موری دین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کی آمد ایک دن حضرت خاجہ موین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی گھومتے پھرتے اسی باق کی طرف آن نکلے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی اسی عبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے اور وہ اللہ عزوجل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت تاری رہتی تھی آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نکاح سے دیکھا کرتے تھے جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم کندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسا دیا پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دال درخت کے نیچے بٹھایا ان دنوں انگوروں کا موسم تک کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باعدب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کو حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا آپ کا یہ عدب بہت بھلا محسوس ہوا حضرت شیخ ابراہیم کندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونے ہار اور راہ حق کا متلاشی ہے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی نے اپنی جیب سے کھلی کا ٹکڑا نکالا دندان مبارک سے چبا کر خاجہ موین الدین چشتی کے دہن مبارک میں ڈال دیا وہ کھلی کا ٹکڑا شباب مارفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت تاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام ہجابات دور ہو گئے آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا تائنات کے ہجابات سامنے سے اٹھ گئے جوش حیرت کل پر تاری ہو گیا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خاجہ موین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے جب آپ کو ہوش آیا تو ساکی جام مارفت محفل سے اٹھ چکا تھا دل کابو سے باہر ہو گیا طبیعت پر جبر کر کے دامان سبر قرار تھام کر کے بیٹھ گئے عشق میں سبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے لہٰذا حضرت خاجہ موین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم کندوزی دکھا چکے تھے اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کے کیفیت تاری ہو چکی تھی اور دنیا اور دولت دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی تھی آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی جلی گئی آپ نے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کے ہاتھوں جامع مارفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام عملاق فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا اور خود معمولی ساز راہ لیا اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقہ کی محبت کو خیر بات کہہ کر چل دیئے محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ تائے کیا کرتے ہیں پھر عامل کی دشوار گزار منزلوں کو تائے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے خواجہ مہین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقعہ سمرکند اور بخارہ کے عظیم و شان دارو العلوم عالم گیر شوریت رکھتے تھے مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے اندارو العلوم کا رخ کیا کرتے تھے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرکند بخارہ کا انتخاب کیا بخارہ پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جئے تھے اگرچہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کی سخیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانہ نگار نے کلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی مگر سادات خوراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی بھلا کیوں کر انپڑ رہ سکتے تھے حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروع جا کے ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں بارال بخارہ پہنچنے سے پہلے آپ نوشت خواندر سے واقف ضرور تھے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی بخارہ کے تمام علوہ فضلہ کے حلقہ درس میں شریک ہوئے تذکروں اور سوان عمری کے متعلیہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اسادزہ کے سامنے زانوے تلمند طے کیا مگر آپ کے اسادزہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی حضرت مولانا حسام الدین بخاری کی دسگاہ سے آپ نے علوم زاہری کی تکمیل فرمائی 23 سے 24 برس کے عمر میں علوم زاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تذکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا مگر قلب جس تذکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزویں دل میں چھوٹکیاں لے رہی تھی اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا عشق کی آگ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شولوں کو اور بھی تیز کر دیا محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے بالاخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی آپ جانے بے عراق روانہ ہوئے قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرہ سے ملاقات ہوئی اور پندرہ دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرہ کے ہاں قیام فرمایا سبحان سے روانہ ہو کر سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ مہین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے ان دنوں حضور سیدنا غوث عظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی آپ حضور سیدنا غوث عظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی حضور سیدنا غوث عظم نے آپ کے حق میں دعا خیر فرمائی اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی حضور سیدنا غوث عظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی انہوں نے بشارت دی کہ آپ مقتدائی روزگار ہوں گے خلق اللہ آپ سے فیضیاب ہو گئی آپ نے حضور سیدنا غوث عظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے حضرت شیخ ابو محمد فرماتے ہیں ایک روز میں حضور سیدنا غوث عظم کے خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقہ سے تھا اور میلے اہل ہو ایال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے میری دلی کیفیت کو بھامتے ہوئے فرمایا اے جونی بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ عزوجل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور ایک میرا دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے بغداد شریف میں ہم کسی کو جانتے نہیں تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا بعد ازا ہم حضور سیدنا غوث عظم کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ کچھ کلام فرما رہے تھے ہمیں دیکھتے ہی آپ نے اپنا کلام قطع کر لیا اور فرمانے لگے حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے اور انہیں پکا کر کھایا لیکن نہ ہی وہ سیر ہوئے اور نہ ہی لطف اندوز حضر الشیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیم انساری فرماتے ہیں ہم نے جب حضور سیدنا غوث عظم کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے محفل کے اخترام پر آپ نے دسترخان بچھوایا میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا حلوہ کھانا چاہتا ہے اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی ابھی یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث عظم نے اپنے خادمین کو حکم دیا جاؤ حلوہ شہد لیاؤ خادمین نے حکم کی تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لاکر رکھ دیا آپ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر متعلق ہونے سے ہم حیران رہ گئے حضرت ابو حفظ عمر بن سالح بغدادی ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث عظم کے خدمت میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے حضور میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں مگر میری یہ اونٹنی میرے ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے آپ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اس کے بعد حضرت ابو حفظ عمر بن سالح بغدادی نے اس اونٹنی کو ایڈی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی چلی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے قریب نہیں پہنچ سکی حضرت ابو حامد فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث عظم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسلح آپ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا آپ نے مجھ سے فرمایا اے حامد تم انقریب بادشاہوں کے دسترخان پر بیٹھ ہوگے چنانچہ جب میں حیران واپس پہنچا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مساہب خاص مقرر کر دیا اور نازم اوقاف مقرر فرمایا حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علیہیتی بیمار ہو گئے حضور سیدنا غوث عظم ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے آپ نے ان کے نزدیک خجور کے دو درخت دیکھے جو چار سال سے خوشک تھے اور ان پر پھل نہیں آتا تھا آپ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور دو رکان دماز ادا فرمائی کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے جھولی کو میری بھردو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث عظم کا ایک مرید آپ کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا جمعہ کا دن تھا اس دن کسی بھی شخص نے آپ کو دیکھ کر ناسلام کیا نہ ہی کچھ توجہ فرما اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لئے بڑی مشکل سے لوگوں کے حجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جایا کرتے تھے اور آج کوئی شخص بھی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے اور نہ آپ کے نزدیک آ رہا ہے مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث عظم نے مسکرا کر اس مرید کو دیکھا پھر لوگوں کا ایک جمعہ غفیر اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی آپ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا یہاں تک کہ اس مرید اور آپ کے درمیان حجوم حائل ہو گیا اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور آپ تنہا تھے مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانتے ہوئے فرمایا تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں چاہوں تو اپنی جانب متوجہ کر لوں ایک مرتبہ ایک عورت حضور سیدنا غوث عظم کی خدمت میں بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی ارض کیا میرے اس بیٹے کو آپ سے دلی لگاؤ ہے آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں میں اللہ عزوجل اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنے حق کو معاف کرتی ہوں آپ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا چند روز بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تو وہ لڑکا آپ کے حکم سے مجاہدات میں مشکول تھا اور بہت کمزور اور لاغر ہو چکا تھا اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو آپ اس وقت مرگی کا گوشت کھا رہے تھے آپ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھی اس عورت نے آپ سے کہا کہ آپ خود تو مرگی کھاتے ہیں جبکہ میرا بیٹا ساخت مجاہدات میں مشکول ہے آپ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم دیا اللہ عزو جل کے حکم سے زندہ ہو جاؤ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ان ہڈیوں سے ایک سالم مرگی زندہ کھڑی ہو گئی آپ نے فرمایا کہ جب تیرہ بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے گا کھائے گا منقول ہے ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث عظم کو اللہ عزو جل کے جانب سے حکم ہوا کہ سات سو مردوں اور سات سو عورتوں کو واصل بلہ کریں آپ نے اللہ کے اس فرمان کے مطابق مجمع عام میں نظر دھڑائی تو مجمع میں سے سات سو مرد اور سات سو عورتیں علیدہ ہو گئی آپ نے ان پر نگاہے ولایت ڈالی تو وہ سب واصل اللہ ہو گئے حضور سیدنا غوث عظم مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم کے روزہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد باپ یادہ بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے راستے میں چور جو کہ ناکل لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا اس نے آپ کو قریب آنے پر روک لیا آپ نے اس چور سے دریافت کیا تم کون ہو اس نے کہا دیہاتی ہوں آپ کو بذریہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو چکی تھی اسی دوران اس چور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث عظم ہوں گے آپ نے اس کے دل کی بات کو بھامتے ہوئے فرمایا کہ میں عبدالقادر ہوں چور نے جب آپ کی بات سنی فوراں قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خاص کار ہوا آپ کو اس کی حالت پر ترس آگیا آپ نے اللہ عزوجل کے حضور اس کے لئے دعا فرمائی تو ندائے غیبی سنائی دی اے غوث اس چور کو سیدھے راستہ دکھاتے ہوئے کتب بنا دو آپ نے اس چور کے جانب نگاہ دوڑائی تو آپ کے فیض روحانی سے کتب کے درجے پر وہ فائز ہو گیا حضرت شیخ ابو عباس خضر بن عبداللہ بن جائیہ حسینی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو المظفر یوسف عباسی کو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جلانے کی خدمت میں موجود پایا اس نے آپ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی نے خلیفہ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ ایک سیب اور اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہ تھا آپ نے اپنے دست مبارک فضاء میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھ میں دو سیب آگئے آپ نے ایک سیب ابو المظفر کو دیا اور دوسرا خود رکھ لیا ابو المظفر نے جب اپنا سیب چیرہ تو اس میں سے کیڑا نکل آیا اس نے جب اپنا سیب چیرہ تو یہ اندر سے سفید تھا اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی ابو المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہوا تھا حضرت شیخ ابو محمد سے مروی ہے ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد شریف حاضر ہوا کچھ دنوں تک آپ کے ہاں قیام پذیر رہا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا بعد ازاں جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونا لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز مت مانگنا پھر آپ نے اپنی انگوشت شہادت میرے موں میں ڈالی اور فرمایا کہ اسی اچھی طرح چوسو چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا جب میں آپ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا تو بغداش شریف سے مصر تک کی طویل مسافت کے دوران مجھے کچھ بھوک محسوس نہیں ہوئی اور میں جون جون آگے بیٹھتا رہا اپنے جسم میں توانائی کو پہلے سے زیادہ پاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث عظم کے زمانہ میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی سب چھوٹے بڑے اس کو ہکارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اس نے تین سو ساٹھ اولیاء اللہ سے التجاہ کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں لیکن اس کا نام لوہ محفوظ پر اشتیا کی فیرس میں لکھ دیا گیا ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوں گے اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا اس شخص نے حضور سیدنا غوث عظم شیخ عبدالقادر جلانی کے خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی آپ نے فرمایا تم اللہ عزو جل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے ہو مگر میں تمہیں اللہ کے ازن میں مقبول بنا سکتا ہوں پھر حضور سیدنا غوث عظم نے اس کے لئے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تو غیب سے ندائی کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم سے پہلے بھی تین سو ساٹھ اولیاء اللہ اس کے لئے سفارش کر چکے ہیں لیکن اس کا نام فیرست میں لکھا جا چکا ہے یا الہی تو مردود کو مقبول مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے اگر تیری منشا یہی ہے تو نے اس کو مقبول بنانے کے لئے مجھ سے دعا کیوں کروائی غیبی ندائی اے عبدالقادر اس سے میں نے تمہارے سپورد کیا تم اسے جو چاہے بنا دو چنانچہ آپ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا حضرت شیخ ابو سالح سے منقول ہے حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سید نغوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لئے بھیجا آپ نے مجھے بیس دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازہ پر بٹھائے رکھا اور بیس روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ روح ہونے کا حکم دیا گیا جب میں قبلہ روح ہو گیا آپ نے فرمایا اے ابو سالح اس طرف دیکھو چنانچہ میں نے اس جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو میں نے ارز کیا بیت اللہ شریف میری نگاہوں کے سامنے ہے آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کے سمد دیکھو میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو میں نے ارز کیا کہ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث عظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا حاضرین کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا اسی دوران میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں اسی سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی خواب میں مجھے حضور سیدنا عیسیٰ کی زیارت نصیب ہوئی آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا بغداد چلے جاؤ شیخ عبدالقادر کے دست حق پر اسلام قبول کرو کیونکہ اس وقت روح زمین پر تمام لوگوں میں افضل اور عالی ہیں حضرت شیخ عمر الحقیمانی سے منقول ہے ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث عظم کی خدمت میں تیرہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے حاضر ہوئے ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کس مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں گے ہمیں حاطف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبدالقادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابی طاہر سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث عظم سے علم حاصل کیا اللہ عزو جل نے مجھے ایک سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم بیس سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا تو دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لئے تیار پائے گا تاکہ اس پر قبضہ ہو جائیں مگر ان سے کہنا کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے ہاں دوسری مرتبہ وہ کامیاب ہو جائیں گے حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا جو آپ نے بیان فرمایا تھا میں نے ان سے کہا تو وہی نہ رکے جب میں مصر پہنچا تو میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لئے تیار پایا میں نے خلیفہ سے کہا گھبراو نہیں کامیاب ہو جاؤ گے وہ فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندی میں خاص مقرر فرمایا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی پھر دوسری مرتبہ غازی آئے انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا مجھے حضور سیدنا غوث کے مطابق کول کے مطابق ہر ایک سے ڈیڑھ لاکھ دینار ملے مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور بے شمار لوگ میرے واس سے مستفید ہونے لگے حضرت شیخ ابو الخیر سے منقول ہے فرماتے ہیں میں شیخ ابو محمد حسن شیخ ابو قاسم شیخ ابو حفظ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا شیخ ابو سعید نے کہا کہ میں ترک کے دنیا افتیار کرنا چاہتا ہوں شیخ ابن قائد وانی نے کہا کہ مجھے مجاہدے کی قوت عطا کر دیجئے شیخ بزاز نے کہا خوفِ الٰہی چاہتا ہوں شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا ہوں چاہتا ہوں میرا وہ حال لوٹ آئے شیخ جمیل نے کہا میں حفظ کرنا چاہتا ہوں شیخ عمر نے کہا میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں شیخ خلیل نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے موت نہ یہاں تک کہ مجھے مقام قطبیت پر فائز کیا جائے شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں محبتِ الٰہی میں استغراب چاہتا ہوں شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں شیخ ابو مفتوخ نے کہا کہ میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں حضور سیدنا غوثِ عظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلد پوری ہوں گی چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے کتبیت مانگی تھی جس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا حضرت ابو السعاد عبداللہ سے مروی ہے کہ میری کواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی اس وقت میری بیٹی کی عمر سولہ برس تھی میں حضور سیدنا غوثِ عظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرہ ان کے گوش گزار کر دیا آپ نے فرمایا تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس پانچوان ٹیلا کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے اردگر دائرہ کھینچ لو دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علیہ نیت عبدالقادر کے الفاظ پڑھنا جب رات بڑے گی جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ مت ہونا جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ جماعت کے ہمراہ گزرے گا وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا تو اسے بتانا عبدالقادر نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے ابو سعید فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی آپ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرے مگر دائرہ کے نزدیک کوئی نہ آ سکا یہاں تک کہ اللہ صبح جنوں کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی اس نے مجھ سے کہا میری حاجت پوچھی میں نے اسے حضور سیدنا غوث عظم کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا اور اپنی حاجت بیان کی میری بات سن کر وہ بادشاہ گھوڑے سے اترا زمین کو بوسا دیتے ہوئے دائرہ کے کنارے بیٹھ گیا بادشاہ کے بیٹھتے ہوئی جماعت بھی بیٹھ گی پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا جاؤ جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جورت کیوں کر پیش ہوئی اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا بادشاہ جن نے اس سرکش جن کو سر کلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث عظم کا حکم بجال آنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ بیٹھے ہوں جب اللہ عزو جل کوئی کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرما دیتا ہے تفریح الخاطر میں منقول ہے حضور سیدنا غوث عظم کے وصال کے بعد ایک شخص جو کہ عرصہ دراز سے مرشد کامل کی تلاش میں تھا اور وہ آپ کا شورہ سننے کے بعد آپ کی خدمت میں بغداد شریف پہنچا جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں تو وہ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آداب زیارت بجال آیا آپ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سلسلہ آلیہ قادریہ میں بیعت فرما دیا اور اس کی جانب خصوصی توجہ فرمائی حضرت ابو بکل ارکیمی فرماتے ہیں میں ابتدائی عمر میں شتربانی کا کام کیا کرتا تھا ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا اس شخص کو یہ خطرہ لاکھ ہوا کہ وہ انقریب مر جائے گا اس نے مجھے ایک چادر اور دس دینار دیئے اور فرمایا یہ میری امانت تم بغداد شریف واپس جا کر حضور سیدنا غوث عظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دینا حضرت ابو بکر ارکیمی فرماتے ہیں کہ میں اس وسیعت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا میں جب بغداد شریف تشریف لائے تو لالچ میں پھنس گیا میرے دل میں خیال آیا ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے چنانچہ میں نے وہ چادر اور دس دینار اپنے پاس رکھ لیے ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا میری ملاقات حضور سیدنا غوث عظم سے ہوئی میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تم نے دس دیناروں کے لئے بھی اللہ کا خوف نہیں کیا میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی آمد و رفت بھی ختم کر لی حضرت ابو بکر ارکیمی فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث عظم کی بات سن کر مجھ پر غشی تاری ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا میں نے وہ چادر اور دس دینار لاکر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور معافی کا خواستگار ہوا واللہ عالم